بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندر میں آپ کو ساری خبریں دینے سے پہلے آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سر توڑ کوشش اس وقت یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہونے دینا صدر پاکستان کی منظوری کے باوجود رائٹ اس مومنٹ تک الیکشن شیڈیول پنجاب کے اندر نہیں آیا آج آپ جانتے ہیں کہ صدر مملکت کوئی پیغام لے کے آئے تھے لیکن عمران خان نے اس پیغام کو فیلال نہیں سنا اور اس پیغام کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے لیکن اس رائٹ سیچویشن یہ ہے کہ پنجاب کی حد تک آٹھ مارس تک آپ کو ہر صورت یہ جاری کرنا ہے الیکشن شیڈیول اگر آپ یہ دیکھیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شیڈیول نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئینی خلاف ورزی ہے یہاں تک تو پنجاب کی صورتحال ہے چونکہ آپ کو ایک مقصود دن پورے کرنے ہیں الیکشن شیڈیول کے حوالے سے تو آپ کو تیس اپریل پولنگ ڈے مقرر ہو چکا ہے لیکن دوسری جانب جو اس سے خبر ہے خبر خیبر پختونخواہ سے ہے آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ کے اندر گورنر کو خط الیکشن کمیشنہ پاکستان کی جانب سے مل چکا ہے جہاں پر ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں لیکن انہوں نے پہلے کیا کیا؟ انہوں نے ان کو خط ملا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی خط تو چونکہ سیکٹری کے نام ہے اور سیکٹری جو ہے وہ چھٹی کے اوپر ہے وہ آئے گا تو وہی خط کھولے گا اس کے بعد آج گورنر ہاؤز کا علامہ جاری ہوا اور انہوں نے کہا جی گورنر صاحب نے خط دیکھ لیا ہے اور اس کے بعد گورنر صاحب نے الیکشن کمیشنر پاکستان کو باقاعدہ جو ہے وہ خط لکھ بھی دیا ہے اور خط لکھتے بے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ مزید اس معاملے کے اوپر مشاورت کے لیے تشریف لائیں اور انہوں نے اس حوالے سے سات اور آٹھ مارچ دن گیارہ بجے جو ہے دونوں دن یعنی کل اور پرسو جب چاہیں گیارہ بجے گورنر ہاؤس تشریف لائیں تاکہ اس کا مطلب یہ ہے ان کا کہ اس کے اوپر مشاورت کریں مشاورت کرنے کے بعد وہ اگلی تاریخ دیں گے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ مزید تاخیر کر رہے ہیں مزید دو دن اس کے اندر لگائیں گے اور پھر اس کے پر اتفاق ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ ایک الگ کہانی ہوگی جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھرپور کوشش یہ ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینا اس کے ایک وجوہات ہے اس کی وجوہات یہ ہیں ہم لوگ پیچھے چند دن لاہور میں تھے چونکہ وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ ہر صورت عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جانا ہے عمران خان ڈسکوالیفائی ہوں گے عمران خان جیل میں ہوں گے تو اس کے بعد ہی نوازشری واپس آئیں گے پابندی آئیت کر دی گئی ہے کہ ان کی تصویر تقریر کوئی کچھ چیز دکھائی نہیں جا سکتی تو یہ بھی اسی پلان کا ایک حصہ ہے کہ عمران خان کا بلیک آؤٹ کیا جائے لیکن عمران خان بلیک آؤٹ ہو نہیں سکتے آپ اس وقت ان کو سن پا رہے ہیں ہم ان کو سن پا رہے ہیں ڈیجٹل میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے اب عمران خان نے آج نہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور نہور ہائی کورٹ میں جو ان کی درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے میری اطلاعات یہ ہے کہ جسٹس شاید بلال حسن صاحب جو ہے کل اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے اور ٹیک اپ کرنے کے بعد اب کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ عمران خان جو ہیں ان کو آپ کسی طریقے سے روک پائیں گے اب روکنے کا مطلب صرف اور صرف کیا ہے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان کو مقدمات میں الجھا لیں کل میں عمران خان کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں آج ایک مقدمہ لاہور میں درج ہوا ہے دوسرا مقدمہ کوئیٹا کے اندر درج ہوا ہے آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کوئیٹا میں ایک محبے وطن شہری سامنے آیا ہے اور اس نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان کی تقریر سنی ہے اور اس تقریر کے اندر عمران خان نے ریاستی اداروں پر بے بنیاد الزامات لگائے اور بے بنیاد الزامات لگا کر عمران خان نے حوام میں ریاستی اداروں کے خلاف استعال پھیلایا اچھا کمال بات یہ ہے کہ ایک عام شہری ایک محبے وطن شہری اٹھا اس کی درخواست کو پر کوئٹہ کے اندر عمران خان کو پر مقدمہ بھی درج ہو گیا لیکن وہ جس شخص کو پر مقدمہ درج ہوا ہے اس کو پر حملہ ہوا وہ ملکہ سابق وزیراعظم ہے اس دو صبح میں اس کی حکومت تھی سب سے بڑی پارٹی کا وہ سربراہ ہے اس کا مقدمہ درج نہیں ہو سکا تو اب آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ مقدمات کون درج کروا رہے ہیں یا کیوں درج کروا رہے ہیں اچھا لاہور والا مقدمہ کیا ہے جی لاہور کے اندر جو تھانہ سیکٹریٹ اسلامباد ہے اس کے ایسے جو ندیم طاہر کی مدیت پر مقدمہ درج ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے جی کہ وہ عمران خان کو گرفتاری کے لیے ملزم عمران خان کی گرفتاری کے لیے پہنچے تو وہاں پہ جناب ڈنڈا بردار افراد نے ان کا گھراو کر لیا اور دیڑھ سو افراد کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا اب مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ جو ساری صورتحال ہے جس میں انہوں نے عمران خان کو جو ہے وہ کیا ہے اور دیگر لوگوں کو اس میں یہ سارا کچھ کیا اب مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پہ کون سو ڈنڈا بردار لوگ تھے جو میڈیا دیکھ رہا تھا اب اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ عمران خان کو کوئٹہ لے کے جانا چاہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ عمران خان کو یہاں سے نکال کے کوئی اور کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کوئی آپ کی کوئی خدمت نہیں ہو جائے گی یہ صرف اور صرف عمران خان کو الجھانا چاہتے ہیں عمران خان نے اس بارے میں ٹویٹ کیا ہے میں ان کا ٹویٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آٹھ پر کے چھتیس منٹ کے اوپر انہوں نے لکھا کہ میرے خلاف اب یہ چھہتر ماہ مقدمہ ہے ڈرٹی ہیری کی جانب سے تشدد پر انحصار اور انسانی حقوق کی دیگر خلاف برجیوں کا معاملہ اجاگر کرنے کی پاداش میں اپنے خلاف غداری کے تعدہ ترین مقدمے کے ساتھ میں مقدمات کی سنچری کی جانب بڑھ رہا ہوں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمات کی جو سنچری ہے وہ مکمل ہو گئی ہے اب مجموعی طور پر عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ سچیہتر کی تعداد ہو گئی ہے اور کچھ ایسی ہی بات جو ہے وہ فواد چوری صاحب نے کی کہ آج عمران خان کے خلاف دو نئے ایف آئی آر درج کی گئی ہیں ایک ایف آئی آر کوئٹا دوسری ایف آئی آر اسلام آر میں درج کی گئی اسلام آر میں لہور میں ہے لیکن اسلام آر کے سچوں کے مدیت میں ان دو نئے مقدموں کے بعد عمران خان پر مقدمات کی تعداد پچھتر ہو گئی ہے اس میں اس حکومت میں نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیاء ہے اب اس کے اندر تعداد جو ہے وہ پچھتر نہیں ہے بلکہ چھہتر ہے اب اندازہ یہ کیجئے کہ عمران خان کو کل گرفتار کرنے کے حوارے سے کوشش پوری ہیں اور ان کا خیال بھی یہ ہے کہ ہمارے صورت ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں لیکن میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ اس وقت جو تحریک انصاف کے وکلہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے انہوں نے سیکیورٹی خدشات کی بنا کے اوپر عمران خان کو ایف ایٹ کے چہری میں نہ جانے کا مشورہ دیا ہے اب اگر وہ نہیں جاتے تو کل پھر گرفتاری کے اوپر نیا تماشا لگ جائے گا اور اس کے بعد چونکہ پہلے اس سے پہلے جو جتنے مقدمات تھے وہ لاہور سے بارکے تھے اب لاہور کے اندر بھی مقدمہ چونکہ آپ نے یہ درج کروا لیا ہے یہ جو تھانا سیکٹریٹ والا ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ اب عمران خان کو لاہور کی جو پولس ہے اس کو بھی بھیجا جا سکتا ہے کہ آپ جائیں جی عمران خان کو آپ گرفتار کریں جس کا مطلب بہت سادہ ہے کہ اب چیزیں کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے وہ روکنا جو ہے وہ اس حوالے صاحب یہ کہہ لیجئے کہ کسی بھی صورت آپ اس کو کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو اب تھانا ریس کورٹس والا جو مقدمہ ہے اس کے اندر بھی عمران خان کی گرفتاری کی کوشش کی جائے گی اور وہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ تو آلیڈی ہیں ہی ہیں اب میں آپ کو بتانا یہ جاتا ہوں کہ کل اسلامباد ہائی کورٹس سے عمران خان حجوع کریں گے تاکہ ان کی زمانت ہو پائے لیکن ظاہری بات ہے وہاں پہ بھی جانا ہے تو ان کی گرفتاری کی کوشش کریں گے اور اب کیا وہ مسئلہ ہے کیونکہ عمران خان کی تقریر تو آلیڈی نہیں آپ چلا سکتے اب عمران خان کو گرفتار کرنا ہے تو بھی ایک الگ سے کہانی ہے اور دوسری جانب ذرا اندازہ کیجئے کہ عاصف علی زرداری کا ٹی وی کو پر انٹروی ہو رہا ہے اور عاصف زرداری کہنے جی ہمیں معاشی مشکلات کا اندازہ تھا لیکن عمران خان نے اداروں کو بیج دینا تھا تو عمران خان کو رکنا بہت ضرور تھا آپ یہ بات کرتے ہیں فضل امان اور دیگر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی خرابی کا پتہ نہیں تھا کہ ملکی حالات اتنے خراب ہیں آپ کم از کم ایک بات تو کر لیجئے پھر عاصف زرداری نے کہا ہر سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس سے ہم بات کر سکتے ہیں لیکن یہ جو عمران خان ہے ان سے بات نہیں کر سکتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان یو ٹرن لیتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے عمران خان یو ٹرن لیتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان یو ٹرن لیتے ہیں تو جب آپ کی حکومت آئی تھی دوہزار آٹھ سے پہلے اور ایک مری کا موہدہ ہوا تھا اور مری کے موہدے کے اندر پیپسٹ پارٹی اور نون لیڈنیس بات کے پر اتفاق کیا تھا کہ اس وقت ججز ہیں جو ڈوگر صاحب چپ جسس تھے ان کو ہٹا کے افتخار چودری کو بحال کیا جائے گا اور زرداری صاحب نے بعد میں یہ کہہ دیا تھا کہ موہدے جو ہیں وہ قرآن و حدیث نہیں ہوا کرتے تو اس موہدے سے مکر گئے تھے وہ کیا تھا اگر عمران خان کے اندر جو ہے وہ چیزیں ہیں اب دوسرے نمبر کے اوپر ایک اور بات جو ہے اس وقت آپ نے تجربہ کار اس ملک کے اندر لائے ہیں بڑی اچھی بات ہے آپ نے ان تجربہ کاروں کی وجہ سے اتنا کچھ کیا ایک حکومت چلتی پھرتی گرادی سب کچھ ہے وہ تجربہ کار یہ فرماتے ہیں کہ ملک دیوالیا ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کس کس ملک کی مثالیں دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی دیوالیا ہونے سے ملک ختم نہیں ہو جاتے وہ کم بیک کرتے ہیں بھائی پاکستان دیوالیا تو نہیں کر رہا تھا پاکستان تو چھ فیصد ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا پاکستان تو اب بڑی بہتر پوزیشن کے اندر تھا ہمارے پاس تھے فورن ریزرز بہت اچھے تھے تو پھر آپ نے حکومت کیوں گرائی پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے اپنے کیسز کے لیے اپنے ذاتی مفاد کے لیے پاکستانیوں کے ساتھ ظلم کیا ادربائیس پاکستان ڈیفالٹ والی پوزیشن کے اوپر تھا نہیں تھا آپ کہتے تھے ہم نے ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچا لیا ہے مشکل فیصلے لے کے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کر جائے پاکستان تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ملک ڈیفالٹ کرتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے پرین کے ساتھ اور یہ جو چیزیں مختلف جو لیٹر سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہے ہیں وہ تو زیادہ پریشانی کے باعث ہیں آپ نے بہت شاہر خیال لکھئے گا خدا حافظ